بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے اسے تائپس آف جوائنٹس اسے ریلیٹیڈ ہے بٹے تائپس آف جوائنٹس جوائنٹس یعنی جوڑوں کی اقسام کون کون سے جوڑے ہیں کس چیز کے جوڑے ہیں کبوتر کے جوڑے ہیں کبوتر کے جوڑے نہیں بٹے جوڑ ہماری باڈی کے اندر جو جوائنٹس ہیں ان کی بٹے بیسے بہت دیٹیل سٹیٹی ہے جوائنٹس کی بہت سمجھا ہے سب سے پہلے ہمیں جوائنٹس کی definition بتا دیں گے ہم بھی بتا دیتے ہیں جوائنٹس کی definition کیا ہوتی ہے جوائنٹس کی definition کیا بنے گی بٹے ہم کہتے ہیں جوائنٹس ای پلیس جوائنٹس ای پلیس ایسی جگہ ہے کہاں پر پلیس سکیلیٹن ہمارے بیس میں ایسی پلیس ہے دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں جیسے مثال دوں آپ کو یہ ہمارا الگو جوائنٹ ہے ایک ہڈی یہ آرہی ہے اور دو ہڈیاں تو کتنی ہڈیوں کا جوڑ بنایا ہے تین ہڈیوں کا جوڑ بنایا ہے دو یا دو سے زیادہ بونز جب ملیں گے اب یہاں پہ ہماری کتنی ہڈیاں ہوں گی دو ایک پہلے ہڈی دوسری ہڈی دونوں کے درمیان یہ اپینڈج کا جوڑ ہے یہ کتنی ہڈیوں کا ہوگا دو دو ہڈیاں منیمم یا دو سے زیادہ یہ رسٹ جوائنٹ کتنی ہڈیوں کا بنایا ہے ایٹ بونز ہوتی ہی چھوٹی چھوٹی جیسے بندے کھیلتے ہیں بچے بیسے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوائنٹ کیا ہے جوائنٹ کیا ہے کہاں پہ ہے یہ جگہ ہمارے دھانچے میں جگہیں ہیں یہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائپ آف جوائنٹ کیا ہے جب دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں جڑی ہیں تو کیا ان کے درمیان تھوڑی بہت سپیس ہے یا نہیں اگر تو بیٹے سپیس ہوگی اگر تو بیٹے اس پیس ہوگی بیٹے اگر سپیس نہیں ہوگی اگر سپیس نہیں ہوگی تو ایمیوووبل ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے اموویبل ہو جائیں گے تو ہم تائپس آف جوائنٹس اب ڈسکس کرتے ہیں پہلے تم نے جوائنٹ بتا دیا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 میجر ٹائپس ہیں جوائنٹس کی بیٹے کتنی ٹائپس ہیں 3 میجر ٹائپس ہیں ہمارے پاس کون کون سی 3 میجر بنینی زرہ دیکھیں سمپل ان کی موویمنٹ کی بیس پہ ہی ہم کہہ رہے ہیں پہلی ٹائپ ہم کہہ دیتے ہیں اموویبل کیا کہہ دیتے ہیں اموویبل دوسری کہہ دیتے ہیں سلائٹلی موویبل کیا کہہ دیتے ہیں بیٹے سلائٹلی موویبل اور لاسٹ ہم کہہ دیتے ہیں سمپل موویبل یا فریلی موویبل بھی بول دیتے ہیں کیا بول دیتے ہیں فریلی موویبل ہم آزیں بھی آرہی گا موویبل ٹھیک ہے اموویبل سلائٹلی موویبل فریلی موویبل ٹھیک ہے اب سب سے پہلا ہے ہمارے پاس کیا بیٹھے اموویبل 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 کا مطلب جو حرکت نہ کریں جیسے آپ کو ہی حرکت نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ بہنشی بچے بیٹھے رہتے ہو اموویبل جوائنٹس بیٹھے ایسے جوائنٹس ہیں اس جوائنٹس بیٹھے یہ بچے لارے پر مطلب نسانی détہ اس جوائنٹس بیٹھے کے فرے کہنی ہادیاں جو حریب آپحی strokes یہ جوائنٹس ہادیاں ڈیو ایک ہمارے سکل جوائنٹ سے بیٹے ایک سامپل بھی صحاب دے گئے ایک سامپل میں کیا آجیں گے ہمارے سکل جوائنٹس آف کرینیم جو ہے کیا ہے کیوں امووویبل ہے کیوں کہ ان جوڑوں کے درمیان میں سپیس ہمارے سکل جوائنٹس کے درمیان میں سپیس جب بچہ پیدا ہوتا ہے اب اممہ اس کا سر بناتی ہے گول کرتی ہیں تب یہ سچرز یہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹلی پیکڈ نہیں ہوتی ٹائٹلی پیکڈ نہیں ہوتی تھوڑی بہت فلیکسیبل ہوتی ہیں لچکدار ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ سوفٹ ہی ہوتی ہیں ایسے سمجھیں وہ پریسیبل ہوتی ہیں تھوڑی بہت کیونکہ جب بی 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 پاس ہوتا ہے جب اس کی برت ہوتی ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا پریسیبل رکھا جاتا ہے کیا رکھا جاتا ہے؟ پریسیبل اس کے بعد ہم اس کا سر گول بناتی ہیں پیسیج آف ٹائم دو تین مہینے کے اندر اندر اس کی جو یہ سچرز ہیں یہ ٹائٹلی پاؤنڈ ہو جاتی ہیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹائٹلی پاؤنڈ پہلے تو موف پہلے بھی نہیں کرتی اتنی زیادہ فلیکسیبلیٹی ہوتی ہے بس پھر بعد میں ذرا وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے؟ ملنرلی پوزیشن وغیرہ کی وجہ سے چلے ایموووویبل جوائنٹس شو دو مومنٹس اچھا اس کے بعد آجیں گے دوسرے کون سے تھے بٹے؟ سلائٹلی مووووووو و و کہ ہمارے پاس ایسے جوائنٹس ہیں جو تھوڑی سی مومنٹ شو کرتے ہیں دے شو لٹل مومنٹ، یا سلائٹ مومنٹ کیسی مومنٹ کو کنیتے ہیں؟ گرو سلائٹلی مومنٹ بہت تھوڑی سی مومنٹ شو کریں گے بٹے کیسے مومنٹ شو کریں گے؟ کتنا جھوک سکتے ہیں باست اتنا سا پیچھے کی طرف کتنا جائے ہیں بس اتنا سا اور وہ فلیکسیبیلیٹی پہ ڈی پینڈ کرتا ہے کہ کس کی فلیکسیبیلیٹی زیادہ ہے پریکٹیس میں ایک سام ان پرفیکٹ آپ نے ڈانسرز کو دیکھا ہوا وہ بلکل بیک پہ بھی لگ جاتے ہیں اور بلکل آگے بھی لگ جاتے ہیں وہ فلیکسیبیلیٹی پہ ڈی پینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیسن تو سلائٹ مومنٹ بیٹے لیٹل مومنٹ شو کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس کس کے جوائنٹس ہیں بیٹے جوائنٹس آف ورٹی بری ورٹی بری کے جوائنٹس ورٹی بری کسے کہتے ہیں جوائنٹ کی ہٹی کے جو جھوڑ ہیں وہ کیسے کس کٹیگری میں آتے ہیں سلائٹلی مومویبل جوائنٹس میں آتے ہیں کس میں آتے ہیں بیٹے پھر ہمارے پاس فریلی مومویبل کیا ہے فریلی مومویبل اب یہ جو فریلی مومویبل ہے نا دے شو اب ورائیٹی آف مومنٹ موسیقی ساتھ دیفرنٹ ٹائپ کی موپنٹ شو کرتے ہیں ان میں کافی تائپ کی موپنٹ جیسے آپ پیوٹ کا گولت بول رہے تھے پیوٹ جوائنٹس ہوتے ہیں سیڈل جوائنٹس ہوتے ہیں ہنک جوائنٹس ہوتے ہیں بال اینٹس آکٹس ہوتے ہیں تو یہ ساری ہیں مثال کے طور پر ہند کی موپنٹ ہو رہی ہے نیک ہے ٹھیک نانکھو پی اچھے یہ دانت فکس ہے یہاں پہ بھی تو جوڑ ہے یہ کون سے ہے набو یہ جو ڑا ہے کمی کو بانس موف کرتے ہیں آپ erhalten موف موف کر رہے پورا آپ نے دیکھا جبو بول کراتے تو تو پورا 360 پر یوں گھوڑ آگل آتے !! ٹھیک ڈٹا 있는데요 ہوتا بال کراتے ہیں اس میں ہاتھ پورا نہیں گھومتا صیب da muito چلیں ٹھن فریلی موفیبل کی بات کر رہے تھے پہنت Will look variety of movement شوں ہونون یعنی ایک سے زیادہ ڈیریکشنز میں کرتہ ہیں ایک سے زیادہ ڈائریکشن میں کاری drew کا تھی انگریہ pale انہی نانہہ چہے ہیں ہنج کیسے کہتے ہیں ہنج جوائنٹ ہنج Jill کیسے کہتے ہیں میٹے دروازے کی قبضے کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ لگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبضہ لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہے اس کے ذریعے دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہے in one direction to and fro motion back and forth ایک ہی direction میں only show movement in one direction only show movement in one direction one direction میں movement show کرتے ہیں بیٹے like یہ joint ہے just اس direction میں movement show کر رہے ہیں واپس نہیں جا سکتا اگر ادھر لے جاؤں تو پھر اوپر نہیں آنا ہے ایسا ہی ہے نا اگر ہم زور دیں اس کو نیچے لے جائیں پھر نیچے رہے ہیں یہ واپس پھر لانا پڑے گا اس کو اٹھاا کے سیدھا کر رہے ہیں تو بیٹے it show movement only in one direction بچہ یہ پوچھنے سر یہ one direction میں کیسے ہوتی ہے بھئی یہ ایک ہی طرف move کر رہا ہے یہ دوسری طرف move نہیں کر رہا اور ادھر ادھر بھی move نہیں کر سکتا ادھر بھی نہیں ہو سکتا اچھا یہ تو تھا hinge joint جیسے دروازے کا قبضہ دروازہ بھی یوں کھلتا ہے یوں بن تو جیسے بھی ہو سکتا ہے hinge کہتے ہی door کے hinge کو ہیں اور پھر ہمارے بس ball and socket joint ball and socket joint جیسا نام ہے ویسا ہی joint ہے بیٹے ball and socket joint ball and socket joint اس میں ہوتا کیا ہے ایک ہمارے پاس جو bone ہے نا بیٹے اس کے اوپر یوں ball بنتی ہے اس کے اوپر کیا بنتی ہے یوں ball بنتی ہے سوئی ball نہیں یہ تو socket بنا دی ہے ball نیچے بنا لیٹ کے یہ آپ کے پاس ایک bone ہے یہ ہم اس کے end پہ کیا بنا دیتے ہیں ball بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں ball اب دوسری طرف ہمارے پاس جو bone ہے اس کے اوپر کیا بنی ہے socket بنی ہے کیا بنی ہے socket بنی ہے ball and socket یعنی one bone جو ہے وہ as a ball بنے گی as a life hand یہ ball اور یہ اس کی socket یوں یہاں رکھیں گے ادھر بھی ادھر 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 جس مرضی ڈائریکشن میں اس کو کیا کرا لیں move کرا لیں بلکل ہمارے بیٹے یہ shoulder joints ہمارے یہ shoulder joints اور ہمارے hip bone کے جو joints ہیں جہاں پہ ہماری femur یہاں پہ جو joint ہیں یہ کون سے ہیں ball and socket ادھر کمالو بازو کو ادھر کر لو اوپر کر لو نیچے کر لو ٹھیک ہے لیکن آرام سے ہمیں بال نہ پیجے کیسے میں ٹھیک ہے آج کل کے بچوں کے ایسے ہی ہوتا ہے تھوڑی بہت ورزش کراؤ تو وہ دو دن گھلتے نہیں ہیں آپ کے سکول نہیں ہوتی ہوں کراتے تھے تو پہلے گورمنٹس تیجر جو ہے نا اٹھک بیٹھک کراتے ہیں کراتے ہیں یا سرکس چلتا ہے پھر فہرکے فیزیکل بس واپ ball and socket and hinge joints hinge joints ball and hinge joints کی اگزامپل کیا ہوگی بیٹے ہماری elbow joints ہمارے elbow joints elbow اور کون سے بیٹے knee joints knee کسے کہتے ہیں گٹھنے کے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے anchor اور ایک knee کیا فرق ہوتا ہے ایک اتنا اور ایک ٹکھنا اس کے جوائنٹس کی بات کریں ہم یہاں پہ elbow اور knee کے جوائنٹس جائیں یہ ہن جوائنٹس ہیں اور ہمارے shoulder joints اور بیٹے کون سے hip bone کے جو جوائنٹس ہیں یہ کون سے ہیں ball and socket joint یعنی ball and socket joint کس کی ٹائپس ہیں اب ball and socket joint کتنی ڈائریکشنز میں مومنٹ شو کرتے ہیں ball direction دیشو مومنٹ ball direction ٹھیک ہے کلیر یہ نہیں ہی باتیں سمجھ گئے آگئی ہیں کیا ہوا پیش نمبر نکالے میٹے ٹائپس of joints a joint is a location ایسی جگہ ہے ایسی place ہے at which two or more bones make they allow movement and provide mechanical joints can be classified on the basis of the degree of the movement they allow immovable joints fixed ہیں دوسرا نام ان کا کہے fixed such joints allow no movement these joints are present between the skull bones slightly movable joints such joints allow the slight movement joints between the what is it movable joints they allow the variety of the movement shoulder joint hip joint elbow joint knee joint ctc there are many types of the movable joints کافی ساری types ہوتے ہیں لیکن آپ کی book نے فردر کتنے لکھی ہیں two سب سے پہلے کون سے ہیں the main type hinge end ball and socket hinge joints move back and forth like the hinge on a door and allow the movement only in one plane ایک ہی سمت میں پیٹے ایک ہی angle پہ the knee and elbow joints are the examples of hinge joints پیٹے knee and elbow joints are the examples of hinge joints آگے کون سے شروع ہو گئے ball and socket joints allow movement in all directions the hip and shoulder joints are ball and socket یہ نیچے بنے بھی ہوئے ایک ہیج بنا وے اور ایک ball and socket بنے اب یہ نیچے درہ دے گے ایک چھوٹا سا box ہے the neck joint between vertebral column and the head allows the movement side to can you think that what would have happened if it were a ball and socket joint چھوٹا سا پھر بھول 360 کیا ہوتا بندہ ایدر موں اس کا ابھی تو آپ کا موں ایدر سائیڈوں پہ ہوتا ہے پھر امیے کہنا تھا یہ بندہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے دوسری طرف دیکھ رہا ہر اور پھر کیا ہونا تھا؟ ایک ہی دفعہ یوں کرنا تو آپ کی جو یہاں کی بلڈ ویسلز ہیں وہ ٹویسٹ ہو جانی تھی ٹویسٹ ہوتی تو بلڈ کی سپلائی پھر اکتے رہے جانی تھی لائف میں ٹویسٹ آ جانا تھا لائف میں ٹویسٹ آ جانا تھا کلیر اس ہول ٹوپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمینٹ چیکی میں پوچھ سکتے ہو ڈھینکیو اللہ حافظ